اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ساکب یوٹیوب چینل سبسیڈی ایپ کے مطلق بات کرتے ہیں جی اور اس کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں اور اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے بعض دوست انسٹال کر لیتے ہیں لیکن اس کو اوپن کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہوں کیونکہ اس کے مختلف اوپشنز ہیں مختلف فنکشنز ہیں اور جب یہ ایپ اوپن ہوتی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی پلے سٹور اوپن ہو جاتا ہے کبھی کیسے کبھی کیسے تو یہ ساری ڈیٹیل سمجھانے جا رہا ہوں کہ اس پہ آپ سبسیڈی کیسے چیک کر سکتے ہیں سبسیڈی ایپ جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ کیسے کی جاتی ہے انسٹال کیسے کی جاتی ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا کیا ہیں سبسیڈی ایپ پہ آپ صرف سبسیڈی چیک نہیں کر سکتے بلکہ اس کے علاوہ بھی اس سے بڑھ کر بھی اور بھی فائد ہے کہ ایک اس پہ آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ سبسیڈی آپ کے جو کوپن آپ سینڈ کرتے ہیں کتنے سینڈ ہو گئے ہیں سینڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں آپ کے کوپن ایکسپائر تو نہیں ہے ویریفائیڈ ہیں اگر ویریفائیڈ کا میسج آتا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ کے کوپن استعمال ہو گئے ہیں اور آپ کی سم کی لیمٹ پوری ہوگی ہے یا حد مکمل ہو گیا ہے وہ بھی اس میں میسیج شو ہوگا کہ آپ کے جو سیم کی لیمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات جو ہے وہ میں موبائل کی سکرین پہ دیتا ہوں موبائل سکرین شارٹس کے ساتھ اور اس ایپ کے جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ لوگوں کو موبائل کی سکرین پہ سمجھاتا ہوں اور ایپ اوپن کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس پہ کیا کیا فنکشنز ہیں اور آپ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو پلیز ویڈیو پوری دیکھا کریں انشاءاللہ فیدہ ہوگا یہ ویڈیو آپ کے فیدے کے لیے ہے تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ سبسیڈی ایپ اوپن کرنی ہے اور اوپن کریں گے تو یہ سرچنگ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد اپ ڈیٹ مانگے گا یہ اپ ڈیٹ کرنا اس کے بعد پلی سٹور اوپن ہوگا پلی سٹور سے واپس ہی جانا ہے آپ نے یہ بیک کا بٹن دبانا ہے یہاں سے انگلیش یا اردو لینگوئی سیلیکٹ کرنے ہیں انگلیش ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں سے انکوئری سبسیڈی کو سیلیکٹ کرنا اوپر والے آپشن کو اپلائی فار سبسیڈی نہیں کرنا یہاں پہ شناختی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے اور سرچ کا بٹن دبا دینا ہے یہ ساتھ والا جو گول سا دائرہ ہے اس کو دبا دینا ہے پورا شناختی کارڈ نمبر لکھ کے تو یہ جی ریزلٹ شو ہو جاتا ہے اس کے بعد جب یہ تھوڑی سرچنگ کے بعد ریزلٹ شو ہوگا یہاں پہ یہ آرہے جو کوپن بھی ہیں وہ ویریفائیڈ جو آ جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو سبسیڈی ملے گی ویریفائیڈ جب آ جاتا ہے اس سبسیڈی ایپ پہ تو اس کا مطلب ہے اس کسان کو سبسیڈی ملے گی اور ان باتوں پہ یقین نہ کریں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ان لوگوں کو سبسیڈی ملے گی جن کے نام پہ زمین کا انتقال ہے ہر بندے کے نام پہ زمین کا انتقال نہیں ہے سو دو سو اکڑ کا زمیدارہ کرنے والے زمیداروں کے پاس ان کے نام پہ ایک اکڑ کا بھی انتقال نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا ہے پھر کہ وہ تو سبسیڈی سفارے ہیں سبسیڈی تو نہیں حاصل کر سکتے سبسیڈی دینے کا ان کا مقصد گورنمنٹ کا اور میک میں کا یہی ہے جو بندہ ڈی اے پی کی بوری خریدتا ہے اور وہ استعمال کرتا ہے چاہے وہ ایک اکڑ کا زمین دارہ کرتا ہے چاہے پچاس اکڑ کا زمین دارہ کرتا ہے وہ اس کا حق دار ہے وہ سبسیڈی وہ وصول کر سکتا ہے تو ریجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے میک میں جس بندے کے ریجسٹریشن کر دیتے ہیں اس کے نام پہ امونٹ آئے گی اس کے نام پہ کوپن استعمال ہوتے ہیں جس بندے کے نام پہ کوپن استعمال ہو گیا ہے اس کے نام پہ پیسے ضرور آئیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ آگے پچھے لیٹ ہو سکتی ہے جیسے کہ پہلے دس پندرہ دن میں آتے تھے پھر ایک مہینے کے اندر آنے شروع ہو گیا پھر چھے ماہ کے بعد آئے تو اب آٹھ دس ماہ ہو چکے ہیں کافی لوگ پریشان ہیں سبسیڈی نہیں آ رہی تو کم لوگوں کو آ رہی ہے لیکن اب چند دنوں سے کافی لوگوں کو آ رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر تو اپنی سموں کو ایکٹیو رکھیں اور چیک کرتے رہیں بار بار تو اس کے علاوہ سبسیڈی ایپ کا انسٹال کرنے کا طریقہ بھی بتانا تھا کہ آپ اسے پلے سٹور سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں پلے سٹور میں سرچ کر کے آپ اسے سبسیڈی ایپ کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو پلے سٹور سے نہ مل سکے آپ انسٹال نہ کر سکے تو مجھے کمنٹ کریں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سبسیڈی ایپ جو ہے وہ سینڈ کر دوں اس کا لنک سینڈ کر دوں آپ لوگوں کو تو یہ تھی جی اس سبسیڈی ایپ کے متعلق جاندام معلومات تو اسے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ